اس وقت پاکستان بین الوکمی ایجنڈے کا شکار ہے اس وقت پاکستان یہ آج سے نہیں ہے پاکستان کی دو بڑی باتیں پوری دنیا میں پورے اسلامی ممالک میں پاکستان واحد ایٹمی قوت ہے اور جب سے ہمارا یہ ایٹمی پروگرم شروع ہوا اس وقت سے لے کے آج تک وہ قوتیں ہمارے خلاف کام کر رہی ہیں اور صرف اور صرف ان کو یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اس سطح پر لے جائیں کہ ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو کیپ کر دیں اس کو رول بیک کر دیں اور اس پر پبندی کسی نہ کس طریقے سے لگا دیں یہ جتنے بھی ہمارے آج معاشی حالات ہیں ہمارے ملک کو یہاں تک لے جایا جا رہا ہے یہ ساری کے ساری اس کی بیک گرونڈ میں وہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے ہم کوشش کریں گے کہ اپنے سب ساتھیوں اپنے سب بھائیوں سیاسی جماعتوں سے کہ اس بات کو اس احساس کو سمجھیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی جب یہ سامنے آیا تو کبھی اس کو اسلام اکمام کہا گیا کبھی پریسلر امینڈمنٹ کس رہی ہے ہمارے ملک پر پبندیگاں لگا دیں گے کبھی کسی نہ کسی طریقے سے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم عزت کے ان کو یہ باور کرائیں کہ ہم دنیا میں عزت اور وقار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں پاکستان دنیا میں عزت اور وقار کے ساتھ عوام کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہو جائیں اپنے اختلاف اپنی جگہ پر رکھیں سیاست اپنی جگہ پر کریں لیکن اگر ملک میں ادارے بدنام ہو جائیں گے ملک میں ادارے کمسور ہو جائیں گے تو ملک ترقی نہیں کرے گا سیاستدان میں آئین اور قانون کے مطابق اداروں نے آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھنا ہے تو ہم سب سے گزارش کریں گے کہ آئین اور قانون کے تابع رہتے ہوئے آئیں کٹھے ہوگے وہ بات کر لیں الیکشن میں تو بہرل ایک وقت پہ ہونا ہے جب ہم پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو اسلامی کہتے ہیں پھر جمہوریہ کہتے ہیں آج پاکستان میں نہ اسلامی حالات ہیں نہ جمہوری حالات ہیں تو ہم ان کو یہی کوشش کریں گے کہ یہ دونوں چیزیں اس دونوں پروگرام پہ اسی ایجنڈے پہ کٹھے ہو جائیں تاکہ یہ ملک ترقی کرے یہ جو خلفشار ہے یہ اندرونی معاملات جو اس طرح آج جو محول جتنا گالی گلوچ اور باتمیزی کا محول ہے اس سے باہر نکل آئیں اور آج پھر دہشتگردی سر اٹھا رہی ہے تو جب قوم کٹھی ہو جائے تو یہ ساری چیزیں کوئی مشکل نہیں ہوتی لیکن جب قوم تقسیم ہو جائے تو کوئی چیز بھی جو ناممکن ہوتی ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے تو ہم ان سب کے پاس گئے ہیں انشاءاللہ ان کو ایک پلیٹ فارم کے ہماری کوشش ہے لا کے تو آئین اور قانون کے مطابق پاکستان کو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اپنی اپنی حدود میں رہتے ہوئے آداروں کو اس حد تک بھی نہ لے جائیں کہ وہ عوام اور وہ بالکل سامنے کھڑے ہو جائیں کوئی راستہ چھوڑ دینا چاہیے جہاں ملک آگے بڑھ سکے ترقی کر سکے ہم آج بہت زیادہ انتشار کا شکار ہیں ہماری سب سے پہلی کوشش ہے کہ یہ متحد ہو کے ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں اسی لئے ہم نے جو سب سے پہلے آپ کے کراچی شہر میں ہم نے جو سب سے پہلے پروگرم رکھا ہے وہ اتحاد کانفرنس سے رکھا ہے ہم ہر طبقہ فکر سے ہر ہم ہم فکری اعتبار پر فکری اعتبار پر سیاسی اعتبار سے ہر ہم ہر شخص کے پاس گئے ہیں ہر مذہب رکھنے والے کے پاس گئے ہیں مسلمان جو مسلم اسلام نہیں ہیں آئین ہیں باقی ہیں ہم جو پاکستانی ہر جو آئین و قانون کے مطابق زندگی پاکستان میں گزارنا چاہتا ہے ہم ہر اس شخص کے پاس ہر اس سیاسی جماعت کے پاس گئے ہیں کہ آئیں اکٹھے ہو کہ اس بات پر آجائیں تاکہ ملک ترقی کریں